اللہ الرحمن الرحیم 65793 مارکٹ کی کلوزنگ اور 65183 کا اس ویڈیو میں بازار نے لو لیا اور جب میں نے سٹارٹنگ میں ایک ویڈیو اپنی اپلوڈ کی تھی 66000 انڈیکس پہ کے مال بیچنا شاہی ہے وہاں سے بازار نے 66150 کا ہائی بنایا اور وہاں سے 65183 کا لو بنایا ایک ہزار پوائنٹ کا ڈپ مارکٹ نے لیا اور کلوزنگ کے ٹائم پہ مارکٹ پھر سے ریکاور ہوئی ویک آن ویک بیسس پہ مارکٹ جو ہے تقریبا تقریبا تین ساڑھے تین سو پوائنٹ جو ہے وہ پلس بند ہوئی ہے اوورال دیکھیں مارکٹ میں اوورال جو ڈیریکشن ہے وہ اپ سائٹ کی ہے لیکن 69200 کا لو بنانے کے بعد مارکٹ نے ایک سٹریٹ جو ہے وہ بل رن لیا ہے اور اس کے بعد 66150 تک مارکٹ گئی اچھا اب اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی مارکٹ ایک سفیشن گین لے لے تو پھر بازار کو تھوڑی دیر کے لیے بازار سے پیچھ آٹنا چاہیے مارکٹ میں کوئی اجسمنٹ اگر آنی ہے تو اس کا انتظار کرنا چاہیے اس ویک کے اندر ہم نے تقریبا ہزار پوائنٹ کی ڈپ دیکھی اور اس کے بعد ایک دوبارہ سے مارکٹ میں ایک جا ہے وہ ریکاوری کا فیض ہم نے آخری دو دنوں میں ہم نے دیکھا اچھا سائن ہے بازار میں بلز جو ہیں وہ طاقت کے ساتھ نظر آ رہے ہیں سٹل اور اسی لیے میں نے بیچ میں جو ویک کے بیچ میں میں نے جو ہے وہ اپنا پیوٹ بھی چینج کیا تھا اور وہ میں نے وہ پوسٹ کیا تھا ڈیفرنٹ وارٹس ایپ گروپس پہ جو میرے وارٹس ایپ گروپس ہیں ان میں تاکہ جو ہے کم سے کم اپ ڈیٹ آن جو ہے وہ ریال ٹائم آپ لوگوں کو ملتی رہے کیونکہ ویڈیو بنانا میرے لیے پوسیبل نہیں ہوتا کہ میں جب چاہوں ویڈیو بنا لوں تو پیسٹھ ہزار ساسو کا پیوٹ میں نے تھزڈے سے پہلے تھزڈے یا وینزڈے کے دن جو ہے وہ میں نے دے دیا تھا تو پیسٹھ ہزار ساسو کو ہی پیوٹ اب یہ ہم کنسیڈر کریں گے اور ایکسپیکٹ کریں گے کہ مارکٹ اگر اس کے اوپر اگر بازار سسٹین کرتا ہے تو ہم دوبارہ سے چھا سٹ ایک سو پچاس کو کراس ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں چھا سٹ ہزار دو سو اسی اور چھا سٹ ہزار چھے سو سکسٹی سکس ٹو ایٹی سکسٹی سکس سکھ ہنڈریڈ جو ہے دو ریسٹنس لیویلز ہیں اور جب تک مارکٹ پیسٹ ہزار ساسو کے اوپر ہے تو ان دو کو ریسٹنس کنسیڈر کیا جائے گا اور اس کے نیچے اگر مارکٹ نکلتی ہے تو پیسٹ ہزار ایک سو کو جو ہے وہ امیجیٹ سپورٹ کنسیڈر کیا جائے گا ان فیکٹ کہ اگر پیسٹ ساسو کے نیچے بھی اگر بازار سٹریٹ کرے اور اگر پہلی سپورٹ کو اگر وہ آنر کر رہی ہے پیسٹ ایک سو کو تو ہمیں پوزیٹیو رہنا چاہیے اور جب کبھی بھی بازار سکسٹی فائی ہنڈریڈ سکسٹی فائی ہنڈریڈ کو بریک کرے گا تو پھر ہم ایکسپیک کریں گے وہاں سے ہزار دو ہزار پوائنٹ تک کا آرڈے دیکھیں کوئی مختلف لیولز کسی نہ کسی کریٹیریا پہ لیولز بنتے ہیں اپنی مرضی پہ نہیں بنتے تو اس طرح جو چارٹس کی جو فارمیشنز ہیں اس حساب سے لور در رسک ہائر در ریٹن والے فارمولے پہ اگر آپ جائیں تو پیسٹ ساسو کو آپ اگر کنسیڈر کرتے ہیں تو تقریباً آپ کے سو پوائنٹ کا جو ہے وہ مارجن ہے اور اپ سائٹ پہ آپ سمجھ لیں کہ چار پانچ چھے سو پوائنٹ اور بارہ آٹھ نو سو پوائنٹ بھی اوپر بن سکتے ہیں آپ کے چھے سٹھ چھے سو سے اور تقریباً پیسٹ سٹھ آٹھ سو کے قریبی سک مارکٹ ہے تو آٹھ سو پوائنٹ تک کی جگہ بھی بن سکتی ہے اوورال سکسٹی سیون تھاؤزن وننڈڈٹ کا ہمارا اب تک آل ٹائم ہائی ہے تو اگر ہم سکسٹی سکھ ساؤزن کے اوپر اگر سسٹین کرنا شروع کریں گے بلکل نہیں سوچنا چاہیے آپ کو جو لیوز دیے جارے ہوتے ہیں وہ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے ایک بار میری ویڈیو دیکھ لی ہے تو وہ ویڈیو جیسے آف ہوئی اس کے بعد آپ سب باتیں بھی بھول گئے میں دونوں ڈائریکشنز دیکھا رہا ہوں پیسٹ ساتھ سو کے نیچے ایک ڈاؤنورڈ جو ہے وہ موبانی شروع ہوگی مارکٹ کی پیسٹ ایک سو اور پھر اس کے بعد چونسٹھ ہزار تین سو تک کی بھی ہم جگہ دیکھ سکتے ہیں تو اچھا خاصی لمبی پٹائی ہو سکتی ہے بندرہ سو دو ہزار پوائنٹ تک کی اسی لیے کنسیڈر کریں اور لکھ کے رکھیں اس کو اپنے پاس کے پیسٹ ساتھ سو کے اوپر ہی ہم نے بلیش مہنا ہے اچھا پھر بیچ میں میں دیسی بات ہے کہ میری رسپونسیبیلیٹی میری کلائنٹس ہیں ٹھیک ہے جو کلائنٹس ہیں اٹلیسٹ میں ان کو جو ہے وہ اپنے براڈکاسٹ لسٹ پہ اور یہ اس کے تھرو بھی مسلسل بتاتا رہا ہوں یہ بات کہ یہ جو جس طرح سے بزار آپ کا چل رہا ہے نا اس میں بسکلی جو آئٹم بڑھ چکے ہوں ان میں آپ پروفی ٹیکنگ کریں اور جو آئٹم ابھی نہیں بڑھے وہ دنیا کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی بزار چار پانچ آزار پوائنٹ اوپر آگیا اور فلان آئٹم بلکل بھی نہیں چلا ہے اگر وہ آئٹم میریٹ پہ ہے یہ بھی دیک جاتا ہے کہ آپ نے لیا واقع ہے چھے سو کی چھے سو کمپنی ضروری نہیں ہے کہ بڑھیں تو اگر آئٹم وہ آپ نے میریٹ پہ لیا وا ہے اگر اس کے پیچھے کوئی فرنمنٹل ہے تو پھر میرے ساتھ سے اس میں گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے بل فرس مارکٹ نیچے بھی اگر جاری ہے تو ایسے آئٹم میں جو نہیں بڑھا ہے اس میں گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اور جو آئٹم بڑھ چکا ہے ایک میریٹ پہ اس چیز کو دیکھیں آپ کی مرضی کے حساب سے نہیں کہ اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ میرا ریٹ نہیں آیا تو یہ نہیں بڑھا تو ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے مارکٹ میں جہاں سے باؤنس آیا وہاں سے دیکھیں کہ اس آئٹم کے اندر کوئی باؤنس آیا ہے یا نہیں میرے ساتھ سے اوورال پوزیٹیو رہے ہیں جب تک مارکٹ پیسہ ڈازہ ساتھ سو کے اوپر ہے اوورال دیکھیں اس وقت ہمارا جو جو اس وقت پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سنیریو ہے وہ اب تھوڑا سا کنسولیڈیشن والی معاملات کی طرف اب ہم جائیں گے زیادہ منسٹریز اب ملنے شروع ہ ہو چکا آج پریزیڈنٹ کا انانسمنٹ ہو جائے گا تو یہ ایک پروسس کمپلیشن کی طرف معاملہ ہے اس وقت ٹھیک ہے آگے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے ابھی ہم نے ویک آن ویک بیسس پہ جو ہے وہ جو ایس پی آئی ہمارا انانس ہوا وہ ون پائن وین پرسنٹ سے ہم نے انکریز دیکھا ہے اوورال کور انفلیشن کو ہم کول ڈاؤن ہوتا ہوا ابھی دیکھ رہے ہیں امیجیٹلی کسی بھی منٹر پولیسی میں جو اب جو امیجیٹ ہونی ہے اس میں میں نہیں سمجھ رہا کہ فیلحال کوئی چینج ہوگا انٹرس ریٹ کا فیلحال انچینج پہ ہی ہمیں رہنا چاہیے اور مارکٹ کے اندر چیزوں میں جیسے ایسے آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ خبریں آتی جائیں گی جیسے جیسے جن جن سمجھ لیں کہ میکروز کے اوپر جو پک کام شروع ہوا ہے شروع ہوا ہے ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے جیسے ایسے اس سے ریلیٹڈ خبریں آتی جائیں گی ویسے ویسے ہم آئی ٹرم وائس پ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جب بزار پوزیٹیو ہو تو سب لانگ ٹرم ہوتے ہیں اور جب بزار نیگٹیو ہوتا ہے تو سب جو ہے وہ سپاکولیٹر بننے کیلئے تیار ہوتے ہیں تو ڈیسائیڈ کر کے بیٹھیں کہ مارکٹ میں کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے جو شورٹرم ٹریڈرز ہیں ان کے لیے اچھی اپرچنٹیز زیادہ ہیں کہ جو ایٹم بڑے ہوئے ان کو بیچ لیں اور جو ایٹم نہیں بڑے ان کے اندر شفٹ کریں ان میں زیادہ اچھا مارجن مل جائے گا اس کی ای ایٹم چلنے شروع ہوئے جو پیچھلے دو بارہ پندرہ دن سے بیس دن سے نہیں چل رہے تھے تو اس طرح اپرچنٹیز آپ کے پاس اچھی بنیں گی اوورال دیکھیں میں نے ابھی انانس کیا ہوا ہے میں نے اس ویڈیو سے پہلے یہ اس ویڈیو سے پہلے ایک اور ویڈیو ابھی بنائی ہے جس میں میں نے کرپٹو کرنسیز میں کیا ہو رہا ہے گولڈ کے اندر کیا ہو رہا ہے آئل کے اندر کیا ہو رہا ہے انٹرنیشنل سٹاکس کے اندر کیا ہو رہا ہے کافی ڈیٹیل میں ابھی میں نے ڈسکس کیا ہے اس میں تھوڈا سا مسئلہ ہو اپلوڈ ہونے میں ٹائم لگا رہی کیونکہ تقریباً ففٹی فائیو منٹس کی وہ وی� سمجھا نہیں پاؤں گا تو میرا میرا پوائنٹ آفیو آپ لوگوں تک پہنچ نہیں پائے گا اچھا اوورال میں شورٹ کٹ میں کیونکہ جو گولڈ ٹریٹ کرنے والے لوگ ہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں جو لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں جو پاکسان مرکنٹیل ایکشنج میں میرے ساتھ کام کرتے ہیں ان ساتھ کے لیے گولڈ اوورال دیکھیں بولیش ہے اور ایک ہی ویک کے اندر تقریباً ایک سو پانچ ڈالر کا گین ہے ون ویک کا گولڈ کا یہ جو اگریشن ہے یہ جو ج جو جو جس طرح کی موو ہم نے اس ہفتے میں دیکھی ہے یہ اس بات کو انڈکیٹ کر رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی ہم گولڈ میں اپ سائٹ جو ہے وہ ابھی اور دیکھیں گے لیکن نیو انٹری کرنے والوں کے لیے کم سے کم بھی میرے ساتھ سے یہاں سے تقریباً اکیس سو پچاسی ڈالر اکیس سو اسی ڈالر کے آس پاس کئی گولڈ بند ہوا ہے اور تقریباً مجھے لگتا ہے کہ سو ڈالر تقریباً نیچے جس وقت اگر گولڈ ملتا ہے تو وہاں سے نیو انٹری بنتی ہے ٹھیک ہے ان لوگوں کے لیے جو سونگ ٹریٹ کرتے ہیں جو شورٹ ٹرم ٹریٹ کرتے ہیں جو دی ٹریٹ کرتے ہیں وہ اپنا جو بھی منیموم سٹاپ لاؤس ہے اس میں پوزٹیف رہ کے کام کر لیں نیگڈیس سائٹ پہ بھی کام کیا جا سکتا ہے بیچ کے بھی کام کیا جا سکتا ہے کیونکہ اور بارڈ روزون میں ہے تھوڑا بہت تیس چاریس پچاس ڈالر کی ڈانورڈ مو بھی اس میں مل سکتی ہے تو شورٹ ٹرم ٹریڈنگ کے ل مو آپ کو ملے ادر وائس جو بھی جو بھی جو نیرس لیویلز آپ کو مل رہے ہیں ان لیویلز کے ساتھ سٹاپ لاؤس لگا کے کام کریں اوائل دیکھیں بولیش ہے اوائل لیکن اوائل میں پرائس ریجیکشن آ رہی ہے اسی کے لیویل پہ بار بار سیمٹی نائن ٹو ایٹی اراؤنڈ آئل جاتا ہے لیکن وہاں پر ریجیکشن آ جاتی ہے وہاں پر سلنگ آ جاتی ہے اور جو کلوزنگ منت اس وقت ویک کی آئی ہے اس حساب سے بھی اوائل نیگٹی بند ہوا ہے لیکن ابھی بھی کچھ موونگ ایوریجز اس کو سپورٹ کر رہی ہیں تو آئل ابھی سمجھ لیں کہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا اپنی اپنی اوورال ڈیریکشن کو میرے سافت سے اگر یہ اب جو نیچ ویک سٹارٹ ہوگا اس میں اگر ایٹی ڈالر کے اوپر آئل کھڑا نہیں ہوا تو یہ دوبارہ بیرس زون میں جانا شروع ہو جائے گا تو آسان ہے ڈیسیجن لینا تقریباً سیونٹی ایٹ ٹوئنٹی آراؤنڈ آئل بند ہوا ہے اور س بھی ٹریڈ ہو رہا تھا تو اگر یہ ایٹی کے اوپر سسٹین نہیں کرتا تو پھر آئل بیچ کے کام کرنا چاہیے اور سٹاپ لوس تقریباً ایٹی ون ابوف کا کوئی سٹاپ رکھے آپ آئل کو بیچ کے کام کریں اور اگر ایٹی کے اوپر کلوز آنے لگے ایک دن دو دن اگر آئل کلوز آ جائے ایٹی ڈالر کے اوپر تو پھر بائی سائٹ پہ ہی بیٹھیں اور سیونٹی ایٹ کا سٹاپ لوس رکھ لیں سیونٹی ایٹ فیفٹی کا سٹاپ لوس ر ایک سے دیر ڈالر کے سٹاپ کے ساتھ اگر آئل میں ایٹی کے اوپر اگر سسٹین ہوتا ہے تو پھر ایٹی فور تک کی موف ہم ایکسپیک کریں گے ایٹی پہ جو ریجیکشن آ رہی ہے اسی کو جو ہے وہ کنسیڈر کر کے ایٹی ون ابوف آپس جو ہے وہ اپنا سٹاپ لوس رکھیں اس کو بیچ کے کام کریں تو نیچے سیونٹی فائی فیفٹی اور پھر ٹو اور سیونٹی ٹو ہم اس کو جاتا بات دیکھ سکتے ہیں ابھی کوئی پوزیشن آئل کی کلیر نہیں ہے گولڈ کے اندر دیکھیں میں نے بڑی ڈیٹیل میں بھی ابھی ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی مسئلے کا حل کر لیں گے لیکن میں شورٹ کٹ میں بتا دوں کہ دیکھیں ابھی کیونکہ پرسوں میرے ووٹس اپ گروپ پہ یہ ڈسکشن ہوئی تھی فہد بھائی سے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں جواب دوں گا کہ وہ چٹ جو پیٹی سے انہوں نے کچھ ڈیٹیلز نکالی تھیں گولڈ کی کہ یہ کیوں اوپر جا رہا ہے تو اس میں یہ تھا کہ فینینشل کرائیس اور یہ جو 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 ہے وہ گولڈ اوپر جا رہا ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے ہمیشہ میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ انگریز کچھ بھی کہہ دے گا تو وہ حدیث تھوڑی ہے کوئی ٹھیک ہے اپنی نالیج ہونی چاہیے اور کسی کی بھی بات پہ ٹرسٹ کرنے سے پہلے اپنی ایک انیلیسز ضرور ہونی چاہیے اور انیلیسز کرنا ہر کسی کا کام نہیں ہے جس کا کام ہے ٹھیک ہے وہ وہی کر سکتا ہے اس کو میں ایک آرگیومنٹ اس کے اوپر آپ لوگوں کو دوں کہ ہمیشہ میری ایک بات ی رکھیں جب کبھی بھی ریسیشن ہو تو گولڈ بڑھے گا لیکن یہ جو جتنی بھی چیزیں ٹریڈ ہو رہی ہیں دنیا کے اندر کموڈیٹیز سٹاکس یہ سب یہ آپس میں نا کورلیشن رکھتے ہیں تو کیا اگر گولڈ ریسیشن کی وجہ سے بڑھ رہا ہے تو کیا سٹاک مارکٹس گھٹیں اگر ریسیشن ریزن ہے تو پھر تو سٹاک مارکٹس کو نیچے ہونا چاہیے سٹاک مارکٹس میں ایک بہران ہونا چاہیے سٹاک مارکٹس میں ڈانسلائیڈ ہونی چاہیے اگر گولڈ یہ وار سیچویشن کی وجہ سے کہ یوکرین رشیہ وار اور یہ جو غزہ کی وار ہے اس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے تو بھی سٹاک مارکٹس کو نیچے ہونا چاہیے اور پھر لوگ سے فیمن کی طرف جائیں کہ بھئی وار سیچویشن ہے اچھا باقی گولڈ جو ہے وہ جو موو آئی ہے یہ آئی ہے تقریباً ابھی بیس دن پچیس دن میں یا ایک مہینے کے اندر یہ موو آئی ہے گولڈ کی غزہ کی وار کو بھی سٹارٹ ہوئے ہوئے تقریباً چھے مہینے ہو چکے ہیں چھے سات مہینے یوکرین رشیہ وار دیر پونے دو سال ہونے کو آگئے تو گولڈ کو عبیاد آیا ہے بسکلی یہ بالکل ریزن نہیں ہے جہاں کہیں بھی یہ بات کی جاری ہے جس بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کہ یہ ریسیشن کی وجہ سے گولڈ بڑھا ہے یا پھر جیو پولٹیکل ٹینشن کی وجہ سے گولڈ بڑھا ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے گولڈ کے بڑھنے کا سب سے جو امپورٹنٹ اس وقت ریزن ہے وہ وہی ہے کہ برکس کے نام سے ایک پلیٹ فارم دنیا میں بن چکا جو کہ اب ان کنٹریز کے اوپر ہے جو کنٹریز کافی رچ کنٹریز ہیں جن کا پولی دنیا کی اکانومی کے اندر جو ہے بہت بڑا پارٹیسپیشن ہے اور ان لوگوں کا ایک بہت بڑا پیسہ جو تھا وہ یو ایس ٹریجریز میں جاتا تھا اب یو ایس میں بسکلی الیکشن سر پر ہیں اور وہاں یہ دکھ رہا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے آنے کی امید دنیا کو دکھ رہی ہے ڈانلڈ ٹرمپ کا آنا یو ایس ڈالر کے لیے اس وقت نیگٹیف لوگ کنٹریڈر کر رہے ہیں کیونکہ یو ایس میں جو ڈیٹ یو ایس ڈیٹز جو ہیں جو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہاں پہ بھی ایک مسئلہ پاکستانیوں جیسا چل رہا ہے کہ انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اپنے ڈیٹس کو لے کے اس کے سلوشن کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے دوہزار پچیس تک انہوں نے اپنے آپ کو انکیپ کیا ہوا ہے یہ جو انسیکیورٹی ایک انویسٹر کے پاس جا رہی ہے بسکلی گولڈ کے بڑھنے کا یہ ریزن ہے جو پیسہ ٹریجریز میں جایا کرتا تھا یو ایس ٹریجریز میں سعودیہ کا چائنہ کا اور اسی طرح جو دنیا کی یو ای ہے کوئیت ہے اور جتنے بڑے بڑی کنٹریز ہیں انڈیا ہے ان سب کا پیسہ یو ایس ٹریجریز میں جایا کرتا تھا اس نے پچھلے ایک سال سے پچھلے آٹھ مہینے سے وہ وہاں پر انہوں نے پیسہ پارک کرنا بند کر دیا ہے اس میں دو ہی انسیکیورٹیز ہیں ان کو کہ ایک تو اگر آگے ڈانلڈ ٹرم صاحب آتے ہیں تو ان کی انٹرنیشنل پولیسیز کیا ہوں گی آپ کو یاد ہوگا کہ ڈانلڈ ٹرم جب لاسٹ ٹائم تھے تو سعودیہ سے بھی اڑی ہو گئی تھی ان کی ان کی اور بڑی کنٹریز کے ساتھ بہت اڑی ہو گئی تھی ان کا مائنڈسٹ بہت ڈیفرنٹ ہے بڑا جاریانہ سا ہے اور اس وقت جو دنیا کے اندر بڑا کنسن ہے وہ ان کی وننگ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور یہ ریزن ہے کہ جب سے جو بائیڈن انتظامیاں کو ووٹ کم پڑھنے شروع ہوئے ہیں ڈیفرنٹ جو ہے وہ ایریاز کے اندر یہ نظر آنا شروع ہوئے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرم جو ہے وہ بڑی سپیٹ سے اوپر آ رہے ہیں تب سے گول بڑھنا شروع ہوئے ہیں کہ لوگ اب اس بس سے بھی جو ہے وہ فیئر فول ہو چکے کہ ان کے ڈیٹس کا مسئلہ اپنی جگہ انٹیک تو تھائی جس کی وجہ سے ٹریجریز میں پیسہ نہیں جا رہا تھا اب ایک دوسرا مسئلہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ اگر ڈانلڈ ٹرم الیکٹ ہو کے آ گئے تو یہ نئی پولیسیز پھر کس مزاج کے ساتھ لے کے بیٹھیں گے کن کن کنٹریز کے اوپر ان کا نزلہ گرنا شروع ہوگا اور سب سے بڑی بات کہ سعودی عرب جیسی کنٹری یا یو اے یا میڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں ان سے ڈانلڈ ٹرم صاحب نے اپنے تعلقات بگاڑ لیے تھے اور اگر دوبارہ اسی سیچویشن میں جانا ہے تو میں نہیں سمجھ رہا کہ ڈالر کو کہیں سے بھی سپورٹ مل سکے گی بیسکلی انٹرنیشنل مارکٹس میں ڈالر ویک ہو رہا ہے ڈالر ویک ہونا اب جو لوگ بھی ڈالر انڈیکس دیکھتے ہیں وہ چارٹس پہ نظر آ رہا ہوگا کہ ڈالر جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ آنے والے جنوں میں اور ویک ہو جائے گا جیسے ایسے ڈالر ویک ہوگا گولڈ ڈیفنیٹلی وہ اپسائیڈ موف بناتا جائے گا نیو جو ہے گولڈ کے ہائز بنتے جائیں گے یہی ریزن ہے اسی سے کورلیٹیڈ ایک رپٹو کرنسیز کے اوپر وہ میں نے بڑی ڈیٹیل میں ابھی ویڈیو بنائی بھی ہے وہ پھر میں انشاءاللہ اپلوڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کا ریسیشن آئے گا گولڈ اگر بڑھے گا ریسیشن کے فیئر پہ تو سٹاک مارکٹس نیچے ہوں گی آج ہیں نہیں ہے وار سچویشن ہوگی جیو پولٹیکل ٹینشن کہیں ہوگی اتنی بڑی کہ جس کی وجہ سے انٹرنیشنل گولڈ پرائز اوپر جائے اس پہ کبھی جو ہے وہ کورلیشن سٹاک مارکٹس سے ہوتا ہے تو پھر سٹاک مارکٹس کو نیچے ہونا چاہیے آج دنیا کی تمام سٹاک مارکٹس جو ہے وہ اپنے آل ٹائم ہائے کے پاس ہی ٹریڈ ہو رہی ہیں یہ بہت کلیرلی یہ اس بات کا سائن ہے کہ نہ تو ریسیشن اور نہ ہی جیو پولٹیکل ٹینشن یہ دونوں ریزنز جو ہے وہ گولڈ اوپر جانے کے نہیں ہیں سوائے اس کے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ٹریجریز میں اب پیسہ نہیں جا رہا اس کا ایک ریزن ان کے یو ایس ڈیٹس ہیں دوسرا ریزن جو اب الیکشن آ رہے ہیں اور اس الیکشن کا جو آؤٹکم نظر آ رہا ہے اب دنیا کو وہ دنیا کے اندر ایک اور ایک نیا فیر لاکے کھڑا کر رہا ہے کہ اب نئی سیچویشن اگر ڈانلڈ ٹرمپ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا میں کس طرح کی فارمیشنز بنیں گی اور دیکھیں ڈانلڈ ٹرمپ کی جو پولیسیز پہلے رہیں اس حساب سے تو جو اب اگر یہ الیکٹ ہوتے ہیں تو جو برکس کا جو ادارہ ہے میرے حساب سے وہ اور مضبوط ہو جائے گا اس کو اور بہت سی کنٹریز جوائن کر لیں گی اور اب شاید پاکستان کے پاس بھی وہ ٹائم ہے کہ اب اپنے پولیٹیکل اپنے انٹرنل معاملات سے باہر آئیں اور تھوڑا سا اپنے جو ہے وہ فرنڈ کنٹریز کی طرف اب ذرا اپنا اپنی فارمیشن دوبارہ بنانی شروع کریں اور دیکھیں کہ دنیا کے اندر نئی فارمیشن بن رہی ہیں اس میں لوگوں کو جوائن کرنا چاہیے ایک نیوٹرل سٹانس کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ کسی سے دشمنی کی جائے لیکن برکس ایسا ادارہ ہے کہ جہاں پہ پاکستان کو بھی اس پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے کیونکہ لگتا یہ ہے کہ مستقبل اسی پلیٹ فارم کا ہے اوورال آپ کی سٹاک مارکٹ کے اندر بھی ان فلوز ایکسپیکٹ کیے جائیں گے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم انشاءاللہ انشاءاللہ ملک کے اندر کوئی نیگٹیف خبر نہ آئے تو ہم جو ہے اپنی مارکٹ کو بھی آل ٹائم ہائے بناتا ہوا دیکھیں گے تھوڑی بہت کریکشن کے ساتھ لویلز میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ان لویلز کو فالو کریں سیکٹر وائز تیزی کریں آئیٹم وائز تیزی کریں اور دیکھیں اگر آئیٹم وائز کسی کو کوئی چیز پوچھنی ہوتی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں منع کروں آپ لوگ جو ہے وہ میرے جو فیس بک پیج ہے اس کے اوپر میرے سٹاف کا کانٹیک نمبر ہوتا ہے میرے سٹاف سے کانٹیک کریں ان لوگوں سے پوچھیں وہ مجھ سے ایڈوائز لے کے آپ لوگوں کو بتا دیے کریں گے یہ میرے لیے پوسیبل نہیں ہے کہ میں ہر آدمی کو انڈویجول جواب دوں میری ذمہ داری میں میری کلائنٹ ساتھ ہیں ان کے لیے 24-7 حاضر ہیں اور آپ سب کے لیے بھی حاضر ہیں اپنے آکاؤنٹ میرے پاس کھول لیں گے تو پھر میری ذمہ داری ہے ادربائز کوئی مسئلہ نہیں میرے سٹاف سے کانٹیک کیجئے وہ لوگ آپ کو ایڈوائز کریں گے آپ لوگوں کا بہت شکریہ تینکیو